دوستو آج کل کے اس دور میں پولیوشن حد سے زیادہ ہو گئی ہے اور زیادہ تر علاقوں میں صاف پینے کے لیے پانی ہی نہیں ہے لیکن دنیا میں آج بھی ایسے بہت سے علاقے موجود ہیں جہاں پر کرسٹل کلیر پانی موجود ہے اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو انہی دنیا کی ساتھ سب سے صاف ستری پانی والی جگہوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی نئے ویڈیوز آپ کو ٹائم سے مل سکیں سبا دوستو یہ جگہ ملیشیا کے ایک آئرلینڈ میں موجود ہے اس جگہ پہ ہر موسم میں ٹورسٹ آتے ہیں اس کے علاوہ یہ ڈائیورز کے لیے بھی بہت فیورٹ جگہ ہے اس جگہ کی خاص بات یہ ہے کہ اس جگہ پہ موجود پانی بلکل ٹرانسپیرنٹ ہے حتیٰ کہ گہرے پانی میں بھی موجود چھوٹی سے چھوٹی مچھلیوں کو بھی صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے اور بورڈ پر بیٹھ کر جب آپ پانی کے نیچے دیکھیں گے تو کئی میل تک آپ کو جگہ بلکل صاف نظر آئے گی یہ جگہ واقعی میں بہت کمال کی ہے پوپو سپرنگز دوستو یہ جگہ نیوزی لینڈ کے ساؤتھ آئرلینڈ پر واقع ہے اس جگہ پر رہنے والے لوگوں کے مطابق اس جگہ سے صاف پانی پوری دنیا میں اور کہیں نہیں ہو سکتا اس میں موجود پانی بلکل کرسٹل کلیر ہے پہلی بار دیکھنے سے آپ کو ایسا لگے گا کہ یہاں پہ پانی کئی جگہ پر بورے رنگ کا ہے اصل میں اس جگہ کا پانی بھی اتنا صاف ہے کہ اس کے نیچے کئی کلومیٹر تک نیچے موجود چٹانے آپ کو صاف طور پر نظر آتی ہیں اس لیے اس جگہ پہ کئی جگہ پہ وہ چٹانے براؤن رنگ کی ہیں تو لوگ اس کو بورا پانی بھی کہتے ہیں اور سائنٹسٹ کی ایک ریسرچ کے مطابق اس لیگ کا پانی اتنا صاف ہے کہ اس لیگ کے پانی کے نجے دو سو فٹ تک آپ بلکل صاف دیکھ سکتے ہیں یوزائن گو ویلی دوستو یہ جگہ چائنہ کے نورتھ میں واقع ہے یہ ایک نیشنل پارک ہے اس کے علاوہ یہ ایک تاریخی مقام بھی ہے جہاں لوگ گومنے کے لیے آتے ہیں اس پارک میں موجود ہر نیچرل چل بہت خوبصورت ہے اور اس پارک میں ایک سو آٹھ چھوٹی لیگس موجود ہیں اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ ہر لیگ کا پانی بلکل صاف ہے اور اندر موجود ہر چیز واضح طور پر نظر آتی ہے لیکن ان لیگس میں سویمنگ کرنے کی اجازت بلکل نہیں ہے اور نہ ہی آپ مچھلیوں کو کھانا ڈال سکتے ہیں کوئنگ سی لیگ دوستو یہ انویزیبل لیگ جرمنی میں موجود ہے جرمنی میں یہ جگہ آسٹریہ کے بارڈر پر موجود ہے یہ جرمنی کی سب سے صاف جیل ہے اس جیل کا پانی اتنا صاف ہے کہ اس جیل میں کشتی ہوا میں تیرتی ہوئی نظر آتی ہے کیونکہ پانی بلکل ہی صاف ہے سن 1907 سے اس علاقے میں صرف صاف بارڈر اور چھوٹی گاڑیاں ہی الاؤڈ ہیں کیونکہ جرمنی کی گورنمنٹ اس خوبصورت لیگ کا پانی گندہ نہیں کرنا چاہتی اس جیل میں آپ کو ایک بارڈر مین لے کر جاتا ہے جو یہاں کی سیر کرواتا ہے کوئی بھی ٹورس یہاں پر خود سے کوئی بارڈ لے کر نہیں جا سکتا یہ لیک واقعی میں بہت کمالگی ہے لیک مارجوری دوستو یہ جیل بلکل ایک سویمن پول کی طرح ہے اور یہ کیلیفورنیا یو ایس اے میں واقعہ ہے یہ جیل ہر طرف سے پہاڑوں میں گری ہوئی ہے جو اس کی خوبصورتی کو اور بھی بڑھا دیتے ہیں اس میں موجود صاف پانی کی وجہ سے یہ بلکل آرٹیفیشل لگتا ہے اس جگہ کی خوبصورتی اتنی زیادہ ہے کہ پوری دنیا کے فوٹوگرافر اس جگہ کو بہت پسند کرتے ہیں کیونکہ اس جگہ سے بہتر فوٹوگرافی کی جگہ اور کوئی نہیں ہو سکتی اور اگر اس جگہ پہ کوئی گندگی آ بھی جائے تو پہاڑوں سے آنے والا پانی اس کو بہا کر لے جاتا ہے اور یہ دوبارہ صاف ہو جاتی ہے کریٹر لیک دوستو یہ جیل بھی امریکہ میں موجود ہے یہ دنیا کی سب سے کلیر وارٹر والی جگہوں میں سے ایک ہے اس جیل کا پانی بھی اتنا صاف ہے کہ ایک سو چالیس فٹ تک نیچے گہرائی میں ہر چیز دیکھی جا سکتی ہے اس جیل کی کل گہرائی دو ہزار فٹ سے بھی زیادہ ہے اور اس جیل کی پر اسرار ترین چیز یہ ہے کہ اس جیل میں نہ تو پانی کے کوئی آنے کا راستہ ہے اور نہ ہی جانے کا پھر بھی اس میں موجود پانی حض سے زیادہ صاف ہے اس جگہ تک پہنچنے کے لیے آپ کو گاڑی سے اتر کر ایک میل پیدل چلنا پڑتا ہے آپ اس پانی میں نہا بھی سکتے ہیں لیکن یہاں کا پانی حض سے زیادہ تھنڈا ہے ریو سکیوری دوستو یہ جگہ برازیل میں موجود پیتھل آئرلینڈ میں واقع ہے یہ ہماری زمین میں موجود سب سے صاف پانی والی جگہوں میں سے ایک ہے اس جگہ پہ پانی اتنا صاف ہے کہ یہ لگ بگ انویزبل لگتا ہے اس میں تیرتی مچھلیاں ایسے لگتی ہیں جیسے وہ ہوا میں تیر رہی ہوں لیکن یہاں کا سب سے بڑا خطرہ اس پانی میں موجود مغرمچ ہیں لیکن برحال یہ جگہ پھر بھی بہت ہی زیادہ کمال کی ہے تاہو لے دوستو یہ جگہ امریکہ میں موجود ہے یہ امریکہ کی سب سے گہری دوسرے نمبر پر موجود جیل ہے اس جیل کا پانی صاف تو ہے ہی لیکن اس جگہ کی سب سے یونیک چیز اس کے پانی کا شیڈ ہے یہ پانی بلو اور گرین شیڈ دیتا ہے اور یہ بالکل پیور ہے اور یہاں کا پانی سردیوں میں فریز بھی نہیں ہوتا اور گرمیوں میں اس کا پانی گرم بھی نہیں ہوتا اور یہ امریکہ کی سب سے فیمس ٹوریس میں سے ایک جگہ ہے جینی لیک دوستو یہ جگہ بھی امریکہ میں موجود ہے اور یہ ایک نیشنل پارک کا حصہ ہے یہ جگہ گلیشئر کے پاس موجود ہے اور یہ جگہ سمندری سطح سے موجود چھ ہزار آٹھ سو فیٹ بلند ہے یہ دنیا میں موجود سب سے صاف پانی والی جگہ میں سے ایک ہے لیکن یہاں پر آپ موٹر بورڈ لے کر جا سکتے ہیں اور ڈائیونگ بھی کر سکتے ہیں یہ واقعی میں کمال کی جگہ ہے بلو لیک دوستو یہ جگہ نیوزی لینڈ میں واقع ہے دوستو یہ دنیا کی کرسٹل کلیر پانی کی جگہ میں سے نمبر ون پر ہے اور یہ نیوزی لینڈ کے نیشنل پارک میں موجود ہے اس میں موجود پانی بلو شیٹ کا ہے اور ہاتھ سے زیادہ صاف ہے اور دوہزار گیرہ میں سائنٹسٹ نے اس جیل کو انسانی تاریخ کی سب سے صاف پانی والی جگہ قرار دیا ہے اور اس جیل میں موجود دوستو ساٹھ فٹ گہرے پانی میں بھی آپ کو چھوٹی سے چھوٹی چیز بلکل کلیر نظر آئے گی یہ جیل واقعی میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک عظیم نمونہ ہے تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے گا اور بیل آئیکن کو پریس کریے گا تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو ٹائم سے مل سکیں آپ کو ٹائم سے مل سکیں